ایک روز ایک بے حد مفلوک الحال بڑھیا آئی رو رو کر بولی میری چند بیگا زمین ہے جسے پٹواری نکاغذات میں اس کے نام منتقل کرنا ہے لیکن وہ رشوت لیے بغیر یہ کام کرنے سے انکاری ہے تین چار برس سے وہ ترہ ترہ کے دفتروں میں دھکے کھا رہی ہے لیکن کہیں شنوائی نہیں ہوئی اس کی دردناک بپتہ سن کر میں نے اسے اپنی کار میں بٹھایا اور جھنگ شہر سے ساٹھ ستر میل دور اس کے گاؤں کے پٹواری کو جا کر پکڑا ڈپٹی کمیشنر کو اپنے گاؤں میں یوں اچانک دیکھ کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے پٹواری نے میرے سامنے قسم کھائی کہ یہ بڑھیا بڑی شہر انگیز عورت ہے اور زمین کے انتقال کے بارے میں جھوٹی شکایتیں کرنے کی عادی ہے اپنی قسم کی عملی طور پر تصدیق کرنے کے لیے پٹواری اندر سے ایک جزدان اٹھا کر لیا اور اسے اپنے سامنے رہ کر کہنے لگا حضور دیکھئے میں اس مقدس کتاب کو سر پر رکھ کر قسم کھاتا ہوں گاؤں کے ایک نوجوان نے مسکرا کر کہا جناب ذرا یہ بستہ کھول کر بھی دیکھ لیں ہم نے بستہ کھولا تو اس میں قرآن شریف کی جلد نہیں بلکہ پٹوار خانے کے ریجسٹر بندے ہوئے تھے میرے حکم پر پٹواری بھاگ کر ایک اور ریجسٹر لیا اور سر جھکا کر بڑھیا کی انتقالِ ارازی کا کام مکمل کر دیا میں نے بڑھیا سے کہا بی بی تمہارا کام ہو گیا ہے اب خوش رہو بڑھیا کو میری بات کا یقین نہ آیا اپنی تشویے کے لیے اس نے نمبردار سے پوچھا کیا میرا کام ہو گیا ہے نمبردار نے اس بات کی تصدیق کی تو بڑھیا کی آنکھوں سے بے اختیار خوشی کے آنسو بہنے لگے اس کے دبٹے یا ایک کونے میں کچھ ریزگاری بندھی ہوئی تھی اس نے اسے کھول کر سولہ آنے گن کر اپنی مٹھی میں لیے اور اپنی دانس میں دوسروں کی نظر بچا کر چپکے سے میری جیب میں ڈال دیئے اس ادائے ماسومانہ اور محبوبانہ پر مجھے بھی بے اختیار پیار آ گیا یہ دیکھ کر گاؤں کے کئی دوسرے بڑے بڑھے بھی آپ دیدہ ہو گئے یہ سولہ آنے واحد رشوت ہے جو میں نے اپنی ساری ملازمت کے دوران قبول کی اگر مجھے سونے کا ایک پہاڑ بھی مل جاتا تو میری نظر میں ان سولہ آنوں کے سامنے اس کی کوئی قدروں قیمت نہ ہوتی میں نے ان سولہ آنوں کو ابھی تک خرچ نہیں کیا کیونکہ میرا گمان ہے کہ یہ ایک ایسا متبرک توفہ ہے جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دیا ایک روز ایک پرائمری سکول کا استاد رحمت الہی آیا وہ چند ماہ کے بعد ملازمت سے ریٹائر ہونے والا تھا اس کی تین جوان بیٹیاں تھیں رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں تھا پینشن نہائیت معمولی ہوگی اسے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ کہاں رہے گا لڑکیوں کی شادیاں کس طرح ہو سکیں گی کھانے پینے کے خرچ کہاں سے آئے گا اس نے مجھے سرگوشی میں بتایا کہ پریشانی کی عالم میں وہ کئی ماہ سے تحجد کے بعد رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریادیں کرتا رہا ہے چند روز قبل اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی جس میں آپ نے فرمایا کہ تم جھنگ جا کر ڈپٹی کمیشنر کو اپنی مشکل بتاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا پہلے تو مجھے شک ہوا کہ یہ شخص ایک جھوٹا خواب سنا کر مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے میرے چہرے پر شک اور تذبذب کے آثار دیکھ کر رحمت الہی عبدیدہ ہو گیا اور بولا جناب میں جھوٹ نہیں بول رہا اگر جھوٹ بولتا تو اللہ کے نام پر بولتا رسول پاک کے نام پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں اس کی اس منطق پر میں نے حیرانی کا اظہار کیا تو اس نے فورا کہا آپ نے سنا نہیں کہ با خدا دیوانہ باش با محمد حشیار یہ سن کر میرا شک پوری طرح رفع تو نہ ہوا لیکن سوچا کہ اگر یہ شخص غلط بیانی سے بھی کام لے رہا ہے تو ایسی عظیم ہستی کہ اس میں مبارک کا سہارا لے رہا ہے جس کی لاج رکھنا ہم سب کا فرض ہے چنانچہ میں نے رحمت الہی کو ہفتے کے بعد دوبارہ آنے کے لیے کہا اس دوران میں نے خفیہ طور پر اس کے ذاتی حالات کا کھوج لگایا اور یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ اپنے علاقے میں نہائیت سچا پاکیزہ اور پابندے سوم و صلات آدمی مشہور ہے اور اس کے گویا حالات بھی وہی تھے جو اس نے بیان کیے تھے اس زمانے میں کچھ عرصے کے لیے صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمیشنروں کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ سرکاری ارازی کے آٹھ مربع تک ایسے خواہشمندوں کو طویل میاد پر دیے جا سکتے ہیں جو انہیں آباد کرنے کے لیے تیار ہوں میں نے اپنے مال افزر کو بھلا کر کہا وہ کسی مناسب جگہ کراؤن لینڈ کے ایسے آٹھ مربع تلاش کرے جنہیں جلدز جلد زیر کاشت لانے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئے غلام عباس مال افتر یہ سمجھا شاید یہ ارازی میں اپنے کسی عزیز کو دینا چاہتا ہوں دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پکی سڑک کے قریب نیم آبادی میں زمین ڈھونڈی اور رحمت الہی کے نام الارٹمنٹ کی ضروری کاروائی کر کے سارے کاغذات میرے حوالے کر دیے دوسری پیشی پر جب رحمت الہی حاضر ہوا تو میں نے یہ نظرانہ اس کی خدمت میں پیش کر کے اس مال افزر کے حوالے کر دیا کہ وہ قبضہ وغیرہ دلوانے اور باقی ضروریات پوری کرنے میں اس کی پوری پوری مدد کرے قریبا نو برس بعد میں صدر ایوب کے ساتھ کراچی میں کام کر رہا تھا کہ ایوان صدر میں میرے نام ایک ریچسٹرٹ خط محصول ہوا یہ ماسٹر رحمت الہی کے جانب سے تھا اس زمین پر محنت کر کے اس نے تینوں بیٹیوں کی شادی کر دی اور وہ اپنے اپنے گھر میں خوش و خرم آباد ہیں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کر لیا ہے اور اپنے گزارے اور رہائش کے لیے تھوڑی سی ذاتی زمین خریدنے کے علاوہ ایک کچھا سا کوٹھا بھی تعمیر کر لیا ہے اس خوشحالی میں اب اسے آٹھ مربوں کی ضرورت باقی نہیں رہی چنانچہ اس الارٹمنٹ کے مکمل کاغذات اس خط کے ساتھ واپس ارسال ہیں تاکہ کسی اور حاجت مند کی ضرورت پوری کی جا سکے میں یہ خط پڑھ کر کچھ دیر تک سکتے میں آ گیا میں اسی طرح گمسم بیٹھا تھا کہ صدر ایوب کوئی بات کرنے میرے کمرے میں آ گئے کس سوچ میں گم ہو انہوں نے میری حالت بھام کر پوچھا میں نے انہیں رحمت الہی کا سارا واقعہ سنایا تو وہ بھی نہائیت حیران ہوئے کچھ دیر خاموشی تاری رہی پھر وہ اچانک بولے تم نے بڑا نیک کام سر انجام دیا ہے میں نواب صاحب کو لاہور میں ٹیلی فون کر دیتا ہوں کہ وہ یہ ارازی اب تمہارے نام کر دیں میں نے نہائیت لجاجت سے گزارش کی کہ میں اس انام کا مستحق نہیں ہوں سن کر صدر ایوب حیرانی سے بولے تمہیں ذریعی ارازی حاصل کرنے میں کوئی تلجسپی نہیں نہیں سر میں نے التجاہ کی آخر میں وہ فقط دو گز زمین ہی کام آتی ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح مل جاتی ہے میرا اندازہ ہے کہ میری یہ بات سن کر صدر کچھ چڑ سے گئے زمین حاصل کرنے کے وہ خود بڑے رسیہ تھے ایک روز میری ملاقاتن بشیران طوائف تھی وہ بڑے تھسے سے دفتر میں داخل ہو کر کرسی پر بیٹھ چاہتی ہے اس کے رنگین لباس سے ہنا کی اتر کی باسی باسی خوشبو آ رہی ہے اور اس کی آنکھیں رت جگہ اور رونے کی آمیزش سے سوجی ہوئی ہیں میں اس کی تراش خراش کا سرسری سا جائزہ لے کر اپنی آنکھیں نیچی کر لیتا ہوں اور میز پر پڑے ہوئے مستتیل شیشے کی جانب ٹک ٹکی لگا کر بیٹھ جاتا ہوں بشیرہ طوائف کھنکھار کر گلہ ساپ کرتی ہے سرکار میری بات سنو اس کی آواز میں ایک بلغمی سا بوجھ اور خردرہ پن ہے کیا بات ہے میری بات سنو سرکار وہ دوبارہ تھکن آلود آواز سے کہتی ہے سن تو رہا ہوں کیا بات ہے لیکن بشیرہ مطمئن نہیں ہوتی اس کا مدہ یہ ہے کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کروں لیکن میں بدستور میز پر پڑے ہوئے مستتیل شیشے کی طرف ٹک ٹکی باندھے بیٹھا رہتا ہوں اس پر بشیرہ طوائف ایک ہچکی لے کر رونے لگتی ہے میں گھبرا کر اس کی طرف نظر اٹھاتا ہوں اور کسی انجان خوف سے لرز اٹھتا ہوں اس کی بڑی بڑی سوجی ہوئی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہیں مجھے رہ رہ کر ڈر لگتا ہے کہ شاید اس کی آنکھوں سے اچانک آنسو کی جگہ خون کے کترے یا کچھے گوشت کے دو تھڑے گرنے لگیں گے مجھے اپنی جانی متوجہ کر کے بشیرہ طوائف دوبتے کے آنچل سے آنسو خوش کرتی ہے اور اس کے ہونٹوں پر اس کی پیشہ ورانہ مسکراہت اثرنوں نمودار ہو جاتی ہے یہ مسکراہت ایک میکان کی عمل ہے اس میں ہونٹوں کے پھیلاو کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں سرکار میرے گھر پر کل رات مینسپیلٹی والوں نے چھاپا مارا ہے وہ اپنی شکایت شروع کرتی ہے کوئی وجہ ہوگی کوئی وجہ ہوتی تو میں کبھی شکایت نہ کرتی وہ خود اعتمادی سے کہتی ہے مجھے ناحق دک کیا جاتا ہے میں بارہ برس سے اس جگہ بیٹی ہوں اپنی محنت سے روٹی کماتی ہوں منڈی کا داروغہ کمیٹی کا انسپیکٹر اور شہر والے سب مجھ سے خوش ہیں لیکن پانی پت کے پناہ گیر جو اب میرے محلے میں آ کر آباد ہوئے ہیں ہر روز میرے خلاف درخواست دیتے رہتے ہیں کہ مجھے اس مکان سے نکال دیا جائے تاکہ ان کی بہو بیٹیوں پر خراب اثر نہ پڑے اور مکان کس کا ہے میں بات کاٹ کر پوچھتا ہوں میرا ہے سرکار لالا شنکر داس نے میری نت اتروائی پر میرے نام کروایا تھا بشیرہ نے اپنے پٹاری سے لالا شنکر داس کے کاغذات نکال کر میز پر رکھ دیئے بحالیات کے محکمے سے اجازت لی ہے یا نہیں میں نے پوچھا جی ہاں کنفرم ہے اس نے محکمہ بحالیات کے کاغذات بھی میز پر دے مارے سرکار میں نے پیسہ پیسہ جوڑ کر حج کے لیے رکم جمع کی ہے کراچی سے حج کا کرا بھی میرے نام آ گیا ہے اب اگر میں حج پر چلی گئی تو پانی پت والے کمیٹی سے مل کر میرے مکان پر قبضہ کر لیں گے حاضری کا بلاوہ تو آ گیا ہے اگر نہ گئی تو اس کا عذاب کون بھکتے گا آخر میں نے بھی تو قوم کی بہت خدمت کی ہے کیا خدمت کی ہے میں نے کسی قدر تنزیہ لہجے میں پوچھا وہ اپنے تھیلے سے آزاد کشمیر فنڈ قائد عظم ریلیف فنڈ قائد عظم میموریل فنڈ بیوہ گھر اور جتین خانوں کو دیئے گئے چندوں کی رسیدیں نکال کر میز پر ڈھیر لگا دیتی ہے یہ دیکھ کر میں ایک عجیب مخمسے میں گرفتار ہو جاتا ہوں یہ پیشاور بدنام عورت ماہیے بے آپ کی طرح حج پر جانے کے لیے تڑپ رہی ہے اللہ اور رسول کا کوئی قانون اسے اس عظیم سعادت کی نعمت سے محروم نہیں کر سکتا لیکن جھنگ مگھیانہ منسپلٹی کا قانون اس کا مکان چھین سکتا ہے اگر اس کا مکان چھن گیا تو وہ حج پر جانے سے رہ جائے گی اگر دس نمازی اور متقی حج پر نہ جا سکیں تو شاید جنت کی عبادی میں کوئی کمی واقعہ نہ ہوگی لیکن ایک تواف اگر حج پر جا کر توبہ کرنے سے رہ گئی تو دوزہ کے شولے کس کے لیے سرپ پڑیں گے میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں جاتا ہوں اور آغا شجاعت علی صاحب ایس پی کو ٹیلی فون پر یہ صورتحال بتاتا ہوں آغا صاحب بڑے بائش لاک شاہستہ اور نیک وہ پولیس آفسر ہیں وہ اپنی نرم آواز میں بڑے جذبے سے کہتے ہیں میں اس قصے سے واقف ہوں آپ اسے ضرور حج پر جانے دیں اس کا مکان کوئی نہیں چھین سکتا اس کی غیر حاضری میں پولیس اس کے مکان کی حفاظت کرے گی واپس آ کر میں بشیرہ سے کہتا ہوں تم ضرور حج پر روانہ ہو جاؤ تمہارے مکان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا تمہاری واپسی تک پولیس اس کی حفاظت کرے گی خدا سرکار کو سلامت رکھے وہ خوشی سے اچھل کر کھڑی ہو جاتی ہے اور جلدی جلدی آزاد کشمیر فنڈ قائد عظم ریلیف فنڈ قائد عظم میموریل فنڈ بیوہ گھر اور جتیم کمانوں کی چندوں کی رسیدیں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈال لیتی ہے اندر ہی اندر میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے کہوں کہ جب تم ہرمین شریفین کی زیارت کرو تو میرے لیے بھی خیر کے دو لفظ بول دینا لیکن ڈپٹی کمیشنری کا شدید احساس کم تری مجھے یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ بشیرہ محض طوائف ہے یوں بھی محمد صدیق اردلی دیر سے دفتر کے سامنے منڈلا رہا ہے اور میرا اس قدر وقت ضائع کرنے پر بشیرہ کو بڑی سنگ دلی سے گھور رہا ہے کچھ عجب نہیں کہ جب وہ میرے دفتر سے باہر نکلے تو اردلی اپنی خالص گڑگانوی زبان میں اسے دو چار گالیاں بھی سنا دے